مونیر حسین خورا مونیر نے خطاب کر کے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ کشمی کے نوجوانوں کو کھیل کچھ جیسے صحیح راستی پر لے جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں کو سوال آ جا سکے درشادہ ہے کہ کیلنٹ ہنگ کے کلیٹ فارم کے نوجوانوں کی کتنی تیدار کرکٹ میں دلچسکی دے رہے ہیں اور اس سے یہاں جہاں مقامی نوجوانوں کو وہاں وادی پر کے نوجوان جو اربن ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یعنی ہر ایک جگہ سے یہاں کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ایویلیبل ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں بروہی کا رائے وہ اپنے ملک میں اپنا نام اور ساتھی اپنے دیش کا نام روشن کریں اور اس وقت جو نوجوانوں کی پرابلم ہے جو ڈرگ کی طرف لگ چکے ہیں اور چیز ان کی طرف لگ چکے ہیں ہم نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک روشن مستقبل کی طرف لے رہے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو بچانے جاتے ہیں اور بارہ مولا ایڈونچر کلب نے امہکم جنگلات چیتہ نار فورس ڈیویجن بانڈی پورا کے اشتراک سے شیرا سر بانڈی پورا تک ٹریکنگ مہم کا احتمام کیا اس ٹریکنگ مہم میں سولہ میمبران نے حصہ لیا ٹریکنگ کا مقصد صحیحت کو برقرار رکھنا اور باہولیاتی صحیحت کو فروغ دینا تھا ٹریکنگ کا مزید کرنا تھا کہ ہم نوجوانوں کو فرطت کی تلاش و منشیات کے استعمار اور موبائل ایڈکشن سے دور رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں ٹریکنگ نے بھرپور تعاون کے لیے ڈی ای فو بانڈی پورا کا شکریہ آدھا کیا بانڈی پورا میں علیز سپورٹس اکیڈمی زیلہ انسامیہ کے تعاون سے چترنار علاقے میں سکولی بچوں کے لیے کیمپنگ کا احتمام کر رہی ہے کیمپنگ کے دوران بچے ہائیکنگ اور دوسرے کھیل سرگرمیوں میں بھی حصہ لی رہے ہیں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے علیز سپورٹس اکیڈمی کے چیئمن پرمشنی فیصل علی کا کہہ رہا تھا کیمپنگ کا مقصد ایڈویچر ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو محولیات کی بارے میں جانکاری دینا ہے کیمپنگ میں شامل بچوں کا بھی کہنا تھا کہ کیمپنگ کا یہ تجربہ ان کے لیے کافی اچھا رہا جمہو کشپیر کے کئی لیڈروں کی کانگریس میں شمولی ہے کانگریس صدر ملکہ جن کھڑگے کے آواز پر پہنچے کئی لیڈر یشپال کندل نریش کپتہ حاجی عبد الرشید ڈار پہنچے کئی لیڈر ہے جمہو کشپیر سے جوڑے لیڈروں کی کانگریس میں شمولی ہے کانگریس صدر ملکہ جن کھڑگے کی رہائش کا پر پہنچے کئی لیڈر جن میں نام ہے یاشپال کندل نریش کپتہ حاجی عبد الراشید دار یہ تمام وہ لیڈر ہیں جو دیلی پہنچے ہیں ملکہ جو کھڑگے کے آواز پر اور وقار رسول بانی تارا چند اور جی امیر بھی وہاں موجود ہیں وقار رسول بانی جو کانگریس کے صدر ہیں جمہور کشپیر کے تو یہاں پر آج وہ دلی میں ان کی موجود کی ہے جہاں وہ پارٹی مجھے ملے تختیار کریں گے کئی دوسرے لیڈر کس طرح کی ویزول ہے تمام لوگ جو ہے جو آننگ کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے کہیں کہیں کانگریس کا قدر جو ہے وہ ایک طریقے سے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا یہاں پر جو تمام نیتہ ہیں چاہے وہ طارف چند جی ہوں چاہے وہ جی امیر صاحب ہوں تو تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور سبی لوگ دیرے دیرے اندر لے جایا جا رہا ہے ہم ضرور جو ہے لوگوں سے سمام لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی جوائننگ جو ہو رہی ہے کتنا 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 بدلاؤ لائے گی یہ گراسٹروٹ لیبل کے لیے ڈران ہے سارے کے سارے اور قدرتی طور پر اوبیس ہے کہ یہ بدلاؤں جو ہے بہت بڑے سطر پر ہوگا اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک اچھی طرح سے ایک مجبوص سرکار جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے اور جو پرانے جو بھی ہمارے مدے ہیں جیسے 370 کا ہے جا لوکل جو ہمارے لینڈ یسوس جو ہمارے رائٹس ہیں ڈگنیٹی ہے کلچر ہے اس پر جو اٹیک ہو رہا ہے ہر طرح سورس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم سکشن ہو پائیں گے تو آپ نے جو تصویریں دیکھی دراصل یہ تصویریں ہیں جب وہ کشمیر سے آئے ہوئے ان لیٹروں کی جو یا تو ڈی پی اے پی کے ہیں یا آمادی پارٹی یا کسی ہوئی پارٹی کے ہیں وہ کانگرس جوائن کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پچھلے میرے خاص سے ایک ڈیڑھ سال سے جو دیش کے حالات ہیں دیش کی راجیتی ہے اور اس میں جو کانگرس کی بھومکہ ہے اور خاص کر راہل گاندی جی کا جو بارت جوڑو یاترہ پروگرام چلا پورے دیش میں اور جو جمعو کشمیر میں اس کا اندھ ہوا تو ان کی اس یاترہ کو دیکھ کر ان کی اس کمیٹمنٹ کو دیکھ کر جو دیش کا اس وقت ماہول تھا راہل جی کے اس سرانے قدم نے پورے دیش میں ایک بدلاؤ لائیا اور جمعو کشمیر میں پائدر تو یہ جو گہمہ گہمی ہے یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ دہلی کی ہے جہاں دہلی میں ملکہ جن کھڑ گئے جو کانگرس پارٹی کے قومی صدر ہیں ان کے آواز پر جمعو کشمیر سے آئے نیتاؤں کے اس وقت جو ہے وہاں ایک تاتا کہہ سکتے ہیں لگا ہوا ہے ان میں ایسے تمام لیڈر ہیں جو ڈی پی اے پی یا آمادی پارٹی یا کسی اور دوسرے پارٹیوں کو چھوڑ کر وہ کانگرس سے شمعہ دختیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اگوائی کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں دہلی میں کانگرس کے جمعو کشمیر کے جو صدر ہے غلاب سلواری وہ وہاں پہنچے ہیں اور دوسرے جو لیڈر وہی وہاں پہنچ جد ہیں تمام لوگ ان کے ساتھ آج کانگرس پارٹی جوائن کر رہے ہیں وقار صاحب کتنے لوگ آج پارٹی جوائن کر رہے ہیں اور کس کس پارٹی کے تمام لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ ہیں جو آج تمام پارٹی جوائن کرنے والے ہیں کتنے لوگ جوائن کر رہے آج پندرہ سولہ لوگ ہیں جس میں ایکس منسٹرز ہیں ایکس ایم ایل ایز ہیں اور ایکس ایم ایل سیز ہیں کچھ بڑے نام بڑے نام ہیں جیسے ایسپال کنڈل صاحب ہمارے ایکس منسٹر ہیں حاج عبدری شیدار صاحب ہیں نریش گپتہ صاحب ہیں شاملال بغت جی ہیں یہ ہمارے ٹونی جی جو ڈی ڈی سی جن نے بی جی پی کے کیابنٹ منسٹر کو ہرائیا تھا ڈی ڈی سی الیکشن میں سائمہ جان ہماری ڈی ڈی سی ہے اور ڈی اے پی کی پرونچل پریزیڈنٹسی کشمیر سے محلا کی ہماری نمرتہ شرمہ جی ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں اور کافی لوگ ابھی آ رہے ہیں تو ابھی جب آپ اٹھائیں گے جوائننگ کے وقت تب پورا آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس جو ہے جو پچھلے سال سیٹ بیک لگا تھا پارٹی کو بڑے نیتہ نکلنے سے وہ آپ کہیں نہ کہیں سارا سسٹم جو ہے ہمارا واپس آ چکا ہے کیا یہ تمام ڈی اے پی کے لوگ ہیں آپ جو سٹ بیک کی بات کر رہے ہیں دی اے پی کے کافی لوگ جو ہیں پچھلے سال بھی جائن ہوئے وہاں پہ بھی وقتن فوقتن پانچ سر پانچ چھوٹے بڑے لیڈر جائن ہو رہے ہیں اور آج بھی کافی لوگ ہیں ڈی اے پی سے جائن ہو رہے ہیں ابھی آپ کو لیسٹ پروائیڈ کی جائے گی جو ڈی اے پی ہیں وہ ٹوٹل کسی اور پارٹی سے لوگ نہیں گئے تھے وہ آزاد صاحب کے لوائیلسٹ گئے تھے اور وہ لگ بگ جتنے گئے تھے اس میں سے لگ بگ 80% کو آپ واپس آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیوز ایٹ نائن میں فیلحال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹ نیوز ایٹ نائن جوئے کے اس پر لگتار بڑی ورحب خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا